عوض باللہ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم راض ہو جوی یوٹیوب چینل آج ماشاءاللہ میں اپنے تمام ویور حضرات کو دل کے اتھاگرین سے سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ماشاءاللہ میری اب جو بھی ویڈیو جا رہی ہے تو پسندی کی جا رہی ہے اور جہاں بھی ہیں جس دیش میں ہیں اور جس علاقہ میں ہیں تو میں تمام احباب کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں چند پھر بھی آج ناتیں اور اس کے بعد جو ہے غزلیات میں سے چند غزلیات پیش کروں گا تو احباب کی سماعتوں کی نظر ہوگی تو احباب بہت مہربانی آپ کی کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سابکرائب کرتے ہیں اور جس کا جی چاہتا ہے تو کومنٹس بھی کرتے ہیں تو میں جناب تمام احباب کا تہدل سے بہت سی پاس گزار ہوں تو آج میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ کچھ کلام جو ہے نا تو آج میں نے سوچا ہے کہ کچھ کلام اردو اور کچھ کلام سریکی تو اردو کلام میں سے میں کچھ ایک پہلے جو اپنا کتاب ہے کلام ہے محترمہ ایم زیڈ کول صاحبہ کی کون فی کام ان میں سے ایک سلام ہے مولا پانیتن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اس کے بعد میں سریکی اردو کلام اردو غزنیات پیش کروں گا کل کے شاعر جو ہم نے آپ کو پہلے بھی سنائے اور آپ نے بہت پسند کیا ہے حسین عمجد صاحب تو ان کے کلام میں سے بھی اور اس کے بعد جو ہے نا سریکی کلام ان میں سے مجھے ایک دو چیزیں پسند آئی ہیں وہ کتاب ہے جی اکباد بالم صاحب کی تو ان میں سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا اپنا کلام ان کا کلام جو ہے پیش کروں گا اپنا کلام میں بات میں پیش کروں گا کیونکہ آپ احباب کچھ ایک میں اپنا کلام روزانہ سناتا رہوں تو یہ بات میں نے سوچی کہ بھائی تمام احباب کو جو ہے نا اپنا کلام بھی سناتا رہتا ہوں اور اکثر میری ویڈیوز اپنے کلام پر ہیں تو آج کل کا میں نے سوچا ہے کہ بھائی جن جن شورا کرام نے میرے ایک پاس اپنے اپنی کتابیں ارسال کی ہیں تو ان کا میں شکر گزار ہوں ان کی کتابیں بھی ان کا کلام بھی میں آپ کی نظروں کی سما کرتا چاہوں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ آج یہ میں کلام آپ کو سنوں تو اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل کو سبکرائب اگر سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں جس نے سبکرائب کیا اس کو سلام اور اگر آپ نے لائک اور شیئر نہیں کیا تو براہ مہربانی لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو مہربانی کر کے بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے وہ آپ نے کال ہے ویڈیو دیکھی ہوگی جو محکمہ ذرات کے بارے میں کسانوں کے لیے فیدہ مد تو انشاءاللہ مہرین سے یہ بھی انشاءاللہ انٹرویوز جو ہے نا ڈاکٹر حضرات سے مہرین سے میں وہ بھی پیش کرتا رہوں گا ایسے گاہے بگاہے تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کی خدموں میں کلام پیش کرنے چلا ہوں کتنے عالی مقام ہیں یہ پنجتن کتنے عالی مقام ہیں یہ پنجتن لائے کے احترام ہیں یہ پنجتن فخر خیر الانام ہیں یہ پنجتن رب کا بھیجا پیام ہیں یہ پنجتن کہتا ہے کردگار یہ سب سے میرا سارا نظام ہے پنجتن کر دیا ہے مباحلے نے آیاں کر دیا ہے مباحلے نے آیاں واجب الاحترام ہیں یہ پنجتن جن کی ملتی نہیں نظیر کہیں جن کی ملتی نہیں نظیر کہیں ایسا سچا کلام ہیں پنجتن کتنے عالی مقام ہیں پنجتن ان کے در کی کنیز ہوں میں کمل مقتی کشیر ہے ایمزیٹ کمل صحبہ کا کہ ان کے در کی کنیز ہوں میں کمل مجھ میں کرتے قیام ہیں پنجتن کمال کشیر ہے اس کلام کے لئے آپ مجھے دادو تحسین یہی ہوگی آپ کے لئے کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن پریس کریں ٹھیک ہے نا تو یہی میرے لئے آپ سے مسلوکیسٹ ہے ان کے در کی کنیز ہوں میں کمل مجھ میں کرتے قیام ہیں پنجتن کتنے عالی مقام ہیں پنجتن لائک احترام ہیں پنجتن یہ کلام تھا ایمزیٹ کمل صحبہ کا تو اب میں حسین امجت صاحب کا جو ہے نا اردو میں کلام ان کی غزلیات میں سے میں وہ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ سرائی کی میں کتاب ہے چھمکا اکبال بالام صاحب کی ہے تو اس میں بھی میں انشاءاللہ آپ کی نظر سرائی کی کلام بھی سماتوں کی نظر کرتا ہوں گا حسین امجت صاحب لکھتے ہیں کیا ہوا کے دعا سلام نہیں خط کسی کا بھی میرے نام نہیں صاف سترا ہے صبح کا منظر صاف سترا ہے صبح کا منظر اب نظر میں غبار شام نہیں میں مخاطب ہوا زمانے سے میں مخاطب ہوا زمانے سے آج میں خود سے ہم کلام نہیں کیا ہوا کہ دعا سلام نہیں خط کسی کا بھی میرے نام نہیں میں نے سیکھا ہے در گزر کرنا بہت کما کشی ہے میں نے سیکھا ہے در گزر کرنا میری فطرت میں انتقام نہیں میں نے سیکھا ہے در گزر کرنا میری فطرت میں انتقام نہیں کیا ہوا کہ دعا سلام نہیں کون ہے احترام کے قابل کون ہے جس کا احترام نہیں جانے کس وقت کوچ کر جاؤں جانے کس وقت کوچ کر جاؤں مستقل تو میرا قیام نہیں ماں سیوہ عشق کے حسین امجد ماں سیوہ عشق کے حسین امجد میرا دنیا میں کوئی کام نہیں کیا ہوا کہ دعا سلام نہیں خط کسی کا بھی میرے نام نہیں اور بہت اچھی غزل ہے جی جو میں نے آپ کی سماتوں کے نظر کی ہے تو ان میں سے ایک اور غزل بھی آپ کو پیش کرتا چلوں چھوٹی بحروں کی جو غزلیں ہوتی ہیں تو یہ لکھنا بہت کمال ہوتا ہے جی بڑی بحر میں تو غزل لکھنا آسان ہے اور چھوٹی بحر میں جو غزل لکھی جاتی ہے اس میں جو ہے نا یہ بہت کمال کی باپا ہے تو میں آپ کو ایک اور ان کی غزل پیش کرتا ہوں جو گمہ تھا رہا گمہ اپنا وہ ستنگر ہوا کہاں اپنا جو گمہ تھا رہا گمہ اپنا وہ ستنگر ہوا کہاں اپنا عشق تاب عبد ہے عشق تاب عبد رہے زندہ عشق تاب عبد رہے زندہ عشق ہو جائے جاوے دا اپنا عشق ہو جائے جاوے دا اپنا جو گمہ تھا رہا گمہ اپنا وہ ستنگر ہوا کہاں اپنا دشت میں سر پھری ہواوں کو دشت میں سر پھری ہواوں کو ملنے والا نہیں نشان اپنا دشت میں سر پھری ہواوں کو ملنے والا نہیں نشان اپنا ہم ابھی مشکلوں ہم ابھی مشکلوں کی زد میں ہیں آسمان لے گا امتہاں اپنا جو گما تھا رہا گما اپنا وہ ستانگر ہوا کہاں اپنا مل ہی جائے گی منزل مقصود مل ہی جائے گی منزل مقصود کہ ابھی عظم ہے جواں اپنا کہ ابھی عظم ہے جواں اپنا دربدر اب ہمیں نہیں رہنا اب بنائیں گے آشیاں اپنا دربدر اب ہمیں نہیں رہنا اب بنائیں گے آشیاں اپنا جیسے ممکن ہوا حسین امجد جھون کر لائیں گے جہاں اپنا جو گمہ تھا رہا گمہ اپنا وہ ستمگر ہوا کہاں ہوا تو ایک اور بھی ہے ان کی غزر میں سے اچھا یہ کمال کی بات ہے حسین امجد صاحب کی میں ان کو بے حد داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ امجد تخلص کے ساتھ ساتھ پورا نام بھی لگا دیتے ہیں کیا بات حسین امجد تاکہ معلوم ہو کہ یہ حسین امجد کا کلام ہے میں نے اس سے نہیں کہا ہے کچھ میں نے اس سے نہیں کہا ہے کچھ دن کہے کیسے سن لیا ہے کچھ دل میری بات بھی نہیں سنتا ایسا زدی سا ہو گیا ہے کچھ ہو سکے تو معاف کر دینا میں نے غصے میں کہہ دیا ہے کچھ میرا احساس بھی مہک اٹھا میرا احساس بھی مہک اٹھا ایسا خوشبو سا چھو لیا ہے کچھ میرا حمدم میرا مزاج شناس میرا حمدم میرا مزاج شناس جانے کس باب پر خفا ہے کچھ باس تیرے باس تے حسین امجد میں نے کاغذ پر لکھ دیا ہے کچھ باس تیرے باس تے حسین امجد میں نے کاغذ پر لکھ دیا ہے کچھ آپ کو یہ غلط کیسے لگی کیسے نہ لگی یہ میں تو نہیں جانتا آپ سننے والے جو کارین ہوتی ہیں نا شاعر تو لکھ لیتا ہے شاعر کا تو اپنا تخیل ہوتا ہے اپنا مزاج ہوتا ہے اور کارین کا اپنا مزاج ہوتا ہے اپنا تخیل ہوتا ہے ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور جو جس طرح کی مزاج کے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی مزاج کا کلام بھی سنتے رہتے ہیں تو میں نے ایک اور غلط مجھے بہت پسند آئی سامنے آگئے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں کتاب آپ کو ان کی اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہو رہا ہوں تو ان کی ایک غلط اور بھی ہے کہ ابر جب آسمان سے ملتے ہیں ابر جب آسمان سے ملتے ہیں زمزمیں کہکشان سے ملتے ہیں کوئی آباد تھا یہاں پہلے کوئی آباد تھا یہاں پہلے کچھ عدورِ نشان سے ملتے ہیں ایک لمحہ خوشی نہیں ملتی ایک لمحہ خوشی نہیں ملتی غم ہی اس جہاں سے ملتے ہیں اس شیئر کے ساتھ میں ایک تھوڑا سی بات کرنا چاہتا ہوں احباب کہ جو شاعر ہوتا ہے نا اپنا کلام لکھتا ہے وہ اپنے مزاد کے مطابق پیش کرتا ہے تو کچھ لوگ انہیں دعب دیتے ہیں اور جو شاعر ہونے کے باوجود بھی دوسروں کا کلام پڑھے بھائی وہ شاعر ہے یہ نہیں کہ شاعر نہیں ہے مگر ان کی کلام میں سے کسی کا کلام کوئی پسندہ آ گیا کوئی نوجوان شاعر ہے جونیر شاعر ہے تو کیا ہو گیا کوئی سینئر شاعر ہے تو کیا ہو گیا بھائی سینئر کو بھی سلام ہے جونیر کو بھی سلام ہے جب یہ جونیر جو ہے نا یہی تو سینئر بننا ہے نا یہی تو اسطاب بنیں گے پھر بعد میں جب سینئر چلے جائیں گے تو یہی جونیر سینئر ہوں گے بھائی یہ چلتا رہتا ہے اس بات پر کبھی سوچئے گا نا ٹھیک ہے نا تو میں الحمدللہ میرا اپنا کلام بھی کافی سارا ہے تو میں اپنا کلام بھی پیش کرتا رہوں گا اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو اتیار کروں گا تو اس میں میں اپنا کلام بھی پیش کروں گا بات یہ ہے کہ بھائی کسی کا کلام اگر پسند آ گیا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی ان کی شاید کوئی ویڈیو سنی ہو نہ سنی ہو ان کے آواز سنی ہو نہ سنی ہو کیسے نہیں تو میں اپنی آواز میں پیش کرتا چلوں ایک لمحہ خوشی نہیں ملتی غم ہی اس جہان سے ملتے ہیں مجھ سے اکثر میرے محلے دار مجھ سے اکثر میرے محلے دار اپنے سود و زیان سے ملتے ہیں کسی کو کام ہو تو ملتے ہیں وگر نہ کون ملتا ہے کسی کو خواب یوں ہی ملا نہیں کرتے خواب یوں ہی ملا نہیں کرتے خواب شہرِ بطان سے ملتے ہیں آج میں بھی خرید لیتا ہوں آج میں بھی خرید لیتا ہوں پھول تازہ کہاں سے ملتے ہیں لوج جنیر علی بات پر آگئی ہوگی نا بات شاعر ہر بات پر نظر رکھتا ہے شاعر کی جو نگاہ ہے نا بہت امدترین ہوتی ہے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں میں الحمدللہ خود بھی شاعر ہوں اور میری بھی اپنے پانچ کتابیں آئی ہوئی ہیں چار کتابیں آئی ہوئے دو چار اور آنے والی ہیں تو نئے نئے کلام بھی میں پیش کرتا رہتا ہوں بات یہ ہے کہ بھائی مجھے پسند آگیا ہے تو میں بھائی بخول نہیں رکھتا ہوں میں الحمدللہ ایسا شاعر ہوں جو ہمارے ساتھ کچھ رکھتا ہے تو وہ جانے ہمارا کیا ہم نے پڑھنا ہے ہم نے اپنی اپنی جو ہے نا وہ کرنا ہے آج میں بھی خرید لیتا ہوں پھول تازہ کہاں سے ملتے ہیں شیر میرے کہاں حسین امجد شیر میرے کہاں حسین امجد ان کی آبو روان سے ملتے ہیں شیر میرے کہاں حسین امجد ان کی آبو روان سے ملتے ہیں عبر جب آسمان سے ملتے ہیں زمزمیں کہکشان سے ملتے ہیں یہ بھی کلام میں نے آپ کو سنا دیا اب باری حیت آگئی ہے جناب سرائی کی کلام کی تو ہمیں پڑھتا ہوں جی سرائی کی کلام میں سے کلام ہے جی اکبال بالم صاحب سرائی کی پر مجھے بہت پسند آئی کہ زندگی ڈوچار ڈی مہمان ہے زندگی ڈوچار ڈی مہمان ہے حشر تیمت گور وچ گزران ہے چھوڑنے پوسن محلتے مانیاں انت زندگی ٹی زندگی ویچہ ہر کوئی قربان ہے مرد سنو کئی آکے مگنی نہیں دعا زندگی ویچہ ہر کوئی قربان ہے کبرتا ہے امتیحانا دا جنجال کون اہدے زندگی آسان ہے او تڑی ہیں ہر میدانت سرخ رو تیدے کون جے تڑی ایمان ہے مٹی ہے انسان مٹی تھی مڑا مٹی ہے انسان مٹی تھی مڑا ہی ریایا یا کوئی سلطان ہے کبر دی تے کو مڈیما کیا مثال این میں سمجھیں کول دی اے کان ہے ہی جہاڑے تھی منے ہر کئی فنا کوئی پرندہ یا کوئی انسان ہے صرف او تین ہے تیلی اے تھاٹ باٹ جے تڑی ہیں بوت تیلے ویچ جان ہے جے تڑی ہیں بوت تیلے ویچ جان ہے موت ہے ہر کئی تہک نہیں آونی کوئی جوابو ڈھڑا ہے یا نادان ہے جے بڑے اون دی عبادت فرض ہے جے بڑے اون دی عبادت فرض ہے کبر دے ویچ ہونی ہو ارمان ہے تا قیامت راہنے اون گھر دے ویچ جیند نہ کوئی درت نہ دربان ہے اتھا زرے زرے دادے سے حساب اتھا زرے زرے دادے سے حساب اتھا زرے زرے دادے سے حساب اتھا جےڑا تینکیتا نقصان ہے آرزی ہیں چار سو رنگینیاں آرزی ہیں چار سو رنگینیاں کبر کالی تے وڑی سنسان ہے صرف مٹی ہے تکہیں دی کام دی نہیں آدمی ہے بودھ ویچے جان ہے دے گھنو اتھ جیندہ دے وڑکار ہے جو نڈے وے او بڑا بائی مان ہے ہکو جتنی مل دی ہے ہر کہیں کجا ہکو جتنی مل دی ہے ہر کہیں کجا خاک روب ہوئے یا کوئی خان ہے ہر کوئی زردہ کریں دا لوب ہے ہر کوئی زردہ کریں دا لوب ہے زردی خاتر بڑھ میں دا چوکھا وے دا ہائیں دنیا داری چھوڑتے چوکھا وے نید دنیا داری چھوڑتے پنج وے لے آن دی جو آزان ہے کھا گیا ہیں کوں ایمیں کہیں دا تو حق دے منا پونسی اتیت دان ہے ہووے جین دے نال ما پیو دی دعا میں شہر کا شاک کرنا پہ ہوں ہوں لمبی نظمیں ہوں نہیں دی ہووے جین دے نال ما پیو دی دعا اوند تے رازی خود یزدان ہے مال کان دے مال دا رکھ دے خیال تینکنوں چنگا تا او حیوان ہے تینکنوں تا چنگا او حیوان ہے اے یقیناً سچ ہے جیڑے گھر دے وے نت ہے کٹ کٹ زندگی زندان ہے یاد ایکرہن وسر گئی ہے نماز یاد ایکرہن وسر گئی ہے نماز ما پیو آہ دے اے اجا انجان ہے ما پیو آہ دے اے اجا انجان ہے ہے قرآن چھر بیماری دا علاج بھائی کمال دی شہر ایک بال بالم دی بھی میں ڈیر و دادو تحسین پیش کرسا ہے قرآن چھر بیماری دا علاج پولیو چیچک ہیا سرطان ہے دور توں بدلان دی لسکان دیکھ کے ہائیں اکھین دے میند آج امکان ہے بیچ دین دن زادی خاطر دے جدا اونوے لیتاں کم بھیندہ اسمان ہے چور چوری توں بھی آدھا باز نہیں روز دے بھا میں بھرے تاوان ہے آہاہاں وہ کمال دے نظم ہے لیکن دل چھو میں کٹ شاٹ کی تیمدان جو دور جہاں بھیڑے عمل جان کے جیڑا کرے بھیڑے عمل آپ اپنی او بنیدہ آن ہے آپ اپنی او بنیدہ آن ہے جو کتنا خوش ہیں بینک بیلس جوڑ کے کتنا خوش ہیں بینک بیلس جوڑتے آخرت دا اے جینے سامان ہے کتنا خوش ہیں بینک بیلس جوڑتے آخرت دا اے جینے سامان ہے ہے مسیطان ویت مندران ویت وی او ہے کتھیں اللہ کتھیں بھگوان ہے او محبت دے اگوں تھی دا ہے دھیر جے محبت نہ چڑھے پروان ہے آسو پاسو نمو نتھ تھیندہ اعلان اے بھی نہیں سندا جو کیا اعلان ہے آخرت دی منگ بالم بس دعا آخرت دی منگ بالم بس دعا باکش ڈیسی او ودا رحمان ہے باکش ڈیسی او ودا رحمان ہے اے امید کریں سانجبی ہے سریکی کلام بھی تو آپ کو بہت پسند ہیں محبت نہ شکر ہیں ایسے میرے دیس دے لوگ پردیس دے لوگ جت تھا جت liz تو جہے جا جی جاتے بھی ہیں جت تھا جت ہے ان میں کسونہ لوگ میں تمام احباب دا شکر گزارو اور اگر میری ویڈیو دے کوئی کارٹ شاٹ ہوگو ہے اگر کوئی کمیاں کوتایاں تھی بندہ تھیا لیکن گاری ہے میں انشاءاللہ ہون اگلی ماری تے تو آپ اپنا ہی کلام سننے دا اور اکھیس ہوتا ہے میں میری پسندی دیں کتابیں بھیجیں یہ میرا حق ہے میں انہوں نے افسرائی لکھ دا انہوں نے کتابیں لکھ دا کوئی ضرور لکھ دا اور انہوں نے لکھان تو باب میں انہوں نے کلام جرہ پسند ہم دے اوپیش ہی کرنا ٹھیک ہے نا تا ایم ہے جانل الحمدللہ میری چنگی لیبریری ہے تو یہ دیکھو یہ میری آپ کی کتاب بھی ہے پی چوتھی یہ سارے ڈیٹیو یہ ہے ٹھیک ہے نا تا ایم ہے آردکوزارا جو میں انشاءاللہ الحمدللہ جائنی کتاب میرے کہنا بھیجنے ہوئے ہمراز کچھ بھی